بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مکم رابطہ کمیٹی لندن اور پاکستان کی جانب سے پریس پانفرنس میں شریک تمام میڈیا کے عراقین کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور میں اپنی جانب سے اور یہاں تمام ساتھیوں کی جانب سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کے علاوہ جتنے وہاں پہ رابطہ کمیٹی کے عراقین سی سی کے عراقین اور تمام جو منتخب عراقین ہیں سینٹ کے قومی سمبلی کے سبائی سمبلی کے اور بلدیات کے ان کو تمام جو ہمدرد کارکن مائیں بہنیں بزرگ ہیں ان تب کی خدمت میں اسلام علیکم آج کی پریس کانفرنس جو بلائی گئی ہے پہلے بھائی یہ کنفرم کرلوں کہ آپ سب کو آواز صاف آ رہی ہیں جی آ رہی ہے نظیم بھائی پریس کانفرنس جو ہے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میڈیا پر ہم نے دو تین گھنٹے لگتار ایک ان انٹرپیٹ کمرشل فری ایک اپیسوڈ دیکھی ہے جس میں ایمکی ایم پر الزامات کی بارش کی گئی اور بالخصوص پائدہ تاریخ انطاف حسین کو نشانہ بنایا گیا ایمکی ایم جتنی بڑی سیاسی جماعت ہے اور ایمکی ایم کے پاس جو منڈیٹ ہے اس میں بنیادی طور پر تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی بات کی وضاحت کریں ارتس سال ایمکی ایم کی جدو جہد کو گزر گئی ہیں اور ارتس سال سے قائد فیریک انطاف حسین ان کی جدو جہد ان کے شب و روز ان کی قربانیاں ان کا کردار ہر ایک کے سامنے ہیں اتنے عرصے کے بعد بھی اگر یہ چیزیں سامنے لائی جائیں اور اس طرح کے الزامات سامنے لائیں تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ جس طرح میڈیا نے نون ایشو کو ایشو بنایا ہے جس طرح پروجیکٹ کیا وہ بڑے دکھ کی بات ہے کیا ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ جو لوگ جن کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہوتا ان کو اس طرح پروجیکشن دی جائے بغیر کسی پروپورشنیٹ کے کہ ایک نون الیکٹڈ جس کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں اس کو آپ گھنٹوں ٹی وی پر لا کے ان لوگوں کی خلاف الزامات لگائیں جن کو کرو لوگوں کی حمایت حاصل ہے اور ایک نہیں بار بار الیکشن میں حمایت حاصل ہے ہم یہ سمجھنے ہیں کہ یہ جو کچھ کہا گیا آج جو الزامات لگائے گا ہے وہ کوئی نئے الزامات نہیں ہیں یہ وہی کنٹینیوشن ہے جس کا سامنا ہم نے انیس سو بانوے میں بھی کیا تھا جب ایمکی ایم کے خلاف آپریشن شروع ہوا تھا اور جنرل عاصف نوال نے کہا تھا کہ جب مسلم لیگ میں کئی دھڑے ہو سکتے ہیں تو ایمکی ایم میں کیوں نہیں ہو سکتے تو ایمکی ایم کو تقسیم کرنے کی کوشش کوئی نئی چیز نہیں ہے کیا یہ ایمکی ایم بنانے کی کوشش کوئی نئی نہیں ہیں سادشیں کوئی نئی نہیں ہیں انیس سو بانوے کے آخر میں بھی الطاق بھائی پر الزامات لگا کے انہیں فوس کیا گیا تھا کہ وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں اور الطاق بھائی نے تحریک کے مفراد میں یہ اعلان کر بھی دیا تھا لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے ایمکی ایم کو چلانے کی کوشش کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان کو کوئی منڈیٹ نہیں ملا آج ہمارے ایک اجیہ نگار نے بڑی اچھی بات کہی کہ جبنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ایمکی ایم بھی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اس میں جو لوگ اس قافلے کا حصہ ہوتے ہیں جب تک قافلے میں شامل رہتے ہیں ان کی شنافت رہتی ہے لیکن جب وہ ہٹ جاتے ہیں تو وہ زیرو ہو جاتے ہیں یہاں بھی یہی مثال ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ایمکی ایم کے حوالے سے غباروں میں ہوا بھری گئی لیکن وہ تاریخ میں دیکھ لیا کہ وہ غبارے ہی ثابت ہوئے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایمکی ایم کے وہ لوگ جنہیں کروڑوں لوگوں نے ووٹ دی ہیں وہ تو عدالتوں میں زمانہ تکراتے تھے ان کو ٹرانسفر آف پاور نہ ہو وہ عوام کے مسائل حل کرنے ہیں میئر بن کر شہر کو صاف کرانے کے بجائے اپنی زمانہ تکراتے تھے اور جن کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے وہ میڈیا پر آ کر کروڑوں لوگوں کے کردار پر اور ان کروڑوں لوگوں کی مندخب نمائندہ جماعت کے قائد پر الزامات کی بارش کریں اور یہ نوائن صافی ایک لیول پر نہیں کیا ہی لیول پر ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو قائد تاریخ الطاقہ حسین کے خطابات پر پابندی ہیں ان کو اس بات کی اجارت نہیں ہے کہ وہ آ کر میڈیا پر اپنا موقع پیش کر سکیں ان کی تشیر نہیں آسکتی ان کی خبر نہیں آسکتی بلکہ انتہا یہ ہے کہ جو ان کی تقریر کا اتمام کرتے ہیں ان پر سہولت کار کے الزام لگا کر ان کے خلاف ان پر مقدمے بنا دی جاتے ہیں لیکن اسی میڈیا پر الطاق بھائی کے خلاف دہائی تین گھنٹے تک کمرشل فریض اور الزامات کی بارش کی رہتی ہے اور الطاق بھائی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آ کر اپنا موقع پیش کر سکیں تو میں سمجھنا ہوں کہ میڈیا کو یہ سب نشر کرنے سے پہلے اس بات کا بھی تائین کرنا تھا کہ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ الطاق بھائی کو بھی کیا اس بات کا حق دیا جائے گا کہ وہ آئیں اور اپنی وزاہت کریں اور جب یہ حق نہیں دیا گیا ہے تو پھر یہ الزامات بھی نہیں لگائے جائیں میں بڑی ذمہ داری سے بات کہوں گا کہ دیکھیں اتنی بڑی ایمکی ایم تحریک ہے اور اس کی اتنی رچ ہسٹری ہے کہ ہم اسپیسیفک الزامات میں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ان الزامات میں کوئی حقیقت ہوتی تو انیس سو باندھے میں جو آپریشن ہوا اس کے بعد نائنٹی تری میں پہلے الیکشن ہوا ہے جس میں ایمکی ایم نے قومی اسمبلی کے الیکشن کا بائیکارڈ کیا اور اس دن انٹرنیشنل میڈیا نے ایٹھوڑ کیا کہ الیکشن کیمپس میں جو ہے وہ کتے جو ہے وہ لوٹ رہتے اتنا بڑا سننیڈا تھا اور کسی نے ووٹ نہیں دیا اس کے بعد پھر ایمکی ایم نے صوبائی سمبلی کے الیکشن نے حصہ لیا تو وہی شہر جہاں سننیڈا تھا وہاں لاکھوں لوگ نکل آئے اور ایمکی ایم ہر ایک سری سے یہ تھی جبکہ یہ بمشکل جو ہے ایک سال بعد آپریشن کے یہ الیکشن ہوئے تھے پھر اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں ایمکی ایم نے حصہ لیا اور یہی کسی بھی جمہوری معاشرے میں کسی سیاسی جماعت کی مقبولیت کا پہمانہ الیکشن ہوتے ہیں کسی طرح کسی بھی سیاسی رہنوان پر اگر الزامات لگائی جاتے ہیں تو سب سے بڑا میار یہ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ جو عوام کی ہوتی ہے اس میں کے عوام کیا فیصلہ دیتے ہیں اور ہم بار بار دیکھتے آ رہے ہیں کہ الطاق بھائی ہزارہ میل دور ہیں پچیس سال سے جلا بطن میں لیکن اس کے باوجود ان عوام ان کو بار بار ووٹ دے رہے ہیں اگر الطاق بھائی کا کردار خدانہ حاصلہ اس کا ایک فیصل بھی ہوتا ہے جس طرح میڈیا پر آج الزامات کی صورت میں پیش کیا گیا تو پھر کیا وہ لاکھوں کروڑوں لوگ جنہوں نے الطاق بھائی کے نمائندوں کو بار بار ووٹ دیئے کیا وہ الطاق بھائی کے نمائندوں کو ووٹ دیتے یہ میں سمجھنا ہوں کہ مہاجروں کی اور پاکستان کے وہ جتنے بھی مظلوم عوام ہیں ان کی تظلیل کی گئی ہے ان کی سمجھ بوجھ کو جہاں نشانہ بنایا گیا ہے وہ لوگ جو ایمکی ایم کو ووٹ دیتے ہیں ان کی بھی تظلیل کی گئی ہے پاکستان کے عوام باشعور ہیں کراچی کے عوام پڑے لکھے ہیں حیدرباد میرپوخات سکھا نواب شاہ کے پڑے لکھے لوگ ہیں اگر وہ ووٹ دیتے ہیں الداوائی کے منتخب نمائندوں کو وہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیتے ہیں اگر یہ الداوائی لگانا کہ وہ کسی ایسے شخص کے نمائندوں کو ووٹ دے رہے ہیں جو خدا نہ خواستہ ان الداوائی کے قریب ترین بھی جو الداوائی لگا ہے تو یہ ان تمام لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں پر شک کرنے کے مترادف ہوگا ان لوگوں کے کردارکشی کے مترادف ہوگا اگر الداوائی کو کسی سے پیسے لینے ہوتے یا الداوائی نے جہدادیں بنا نہیں ہوتی اپنے خاندان کی تو آج یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں ہمارے پچاس سے زیادہ ایم پی اے چوبیس ایمین ایز اور آٹھ سینیٹرز ہیں پھر ہزار ہاں ہمارے کانفر بھی الیکٹ ہوئے ہیں تابتہ کمیٹی کتنے سارے عراقین ہیں میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کیا ان اتنے سارے لوگوں میں جو ہزاروں کی تعداد میں کہ الداوائی کی فیملی کا ایک ممبر بھی موجود ہے آج تک الداوائی نے اپنے کسی بھائی کو بہن کو آپ پڑا ہوتا تو چھوڑے چھوٹا ہوتا تک نہیں دیا یہ الداوائی کا کیا قصور تھا کہ وہ شخص ٹیلی فون اٹین کرتا ہو ٹک کریں اس کو ایم پی اے بنائیں پھر منسٹر بنائیں پھر نازم بنائیں سینیٹر بنا دیں اور پھر کہا جائے کہ الداوائی تو اقربہ بروری کرتے ہیں یہ اس سے بڑی نائنصافی اس سے بڑا جھوٹ گیا ہوگا الداوائی کا ماضی الداوائی کا حال ان کے کردار کا پاس ہے لوگ ان کو اس لئے سپورٹ کرتے ہیں کہ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں ہمیں بہودہ نہ ہم فینکت ہیں نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے ہمیں عوام کو یہ میسیج نہ دینا ہوتا کہ ہم الداوائی کے ساتھ ہیں تو ہمارے اندر سے ہی کنوکشن موجود ہے کہ ہم الداوائی کے ساتھ ہیں عوام الداوائی کے ساتھ ہیں ہمیں کسی الزام کا جواب دینے کی ضرورت نہیں دی لیکن چونکہ میڈیا پر اتنی ہائپ کیریئٹ کی گئی ہے تو ہمیں یہ تکلیف گوارہ کرنا پڑی کہ ہم کھڑے ہوگی آج پھر تجلیح اہدہ بھبا کریں بتائیں کہ ہمیں الزامات پہ یقین نہیں کرتے یہ الزامات جھوٹے ہیں میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ نائنٹین یہ سارے الزامات لگائے گئے الداوائی پر کہ وہ ساتھیوں کو ڈیسون کر دیتے ہیں اور تشدد کا درس دیا اور ہم کو راہ کا ایجنٹ بنا دیا میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ الداوائی پہ تلزامات لگا دی لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ خان لیاقت علی خان کو جب قتل کیا گیا تھا ہندوستان سے آنے والے محاضرین پر سرد ہے الداوائی کے کہنے پر بند کی دی کیا کراجی سے دار الخلافہ الداوائی کے حکم پر منتقل کیا گیا کیا بیورو کریسی سے الداوائی کے کہنے پر مہاجروں کو نکالا گیا ایو خان کے دور میں مہاجروں کا قتل عام جو ہوا الداوائی کے کہنے پر ہوا یا ایم کی ایم کی وجہ سے ہوا سیونٹیز میں جو نیشنلائز کیا گیا اداروں کو علبہ بھائی کے کہنے پر کیا گیا ان میں لسانی بنیاد پر جو لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی تشادات کرائے گئے کیا اس میں علبہ بھائی ملوث تھے ان ساری نائن صاحبیوں کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا کوئی اس بات کا تذکرہ نہیں کرتا کہ سانے آتی ستمبر کے قاتل کہاں ہیں سانے آتی سکتوبر کے قاتل کہاں ہیں اور یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ انیس سو نوے کے بعد نوے اور اس کے بعد دو پاکستان کی وفاقی حکومت نے صدر پاکستان نے اس بنیاد پر برطرف کی کہ وہ کراچی میں ماورائے عدالت قتل میں ملوث تھیں دو حکومتوں کو برطرف کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ صدر نے اس بات کا اقرار کیا کہ ایمکی ایم کی کارکونوں کا ماورائے عدالت قتل ہوا ہے ایمکی ایم کے بارے میں تو سب بات کرتے ہیں ان ہزاروں لوگوں کے قاتل میرا یہ سوال ہے کہ وہ کہاں ہیں کہ انہیں باننے میں بلا جواز آپریشن شروع کیا جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی دنیا کے ہر حصے میں جانا پڑا اور کچھ کو جان بچانے کے لیے اگر بھارت کا روح کرنا پڑا تو اس کا ذمہ دار کون تھا ان کے خلاص ٹرائل کب ہوگا ہمارا میڈیا ٹرائل کرنے والے یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ آج سرکاری اداروں میں محاضر کیوں نہیں ہیں یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ کراچی میں پولیس ہے تو ہفتیار ڈلوانے کی بات کرتے ہیں آمن کی بات کرتے ہیں پیکیجز دینے کی بات کرتے ہیں اور کراچی میں آپریشن کرتے ہیں کراچی میں آخری اعلان کیوں نہیں ہوتا کتنا بڑا شہر ہے یہاں کیڈیٹ کالج بنا کے یہاں کے لوگوں کو بھی لائن فورسمنٹ ایجنسیز میں لیا جائے یہاں کے لوگوں کو بھی ملازمتوں میں لیا جائے انصاف آپ دے نہیں لوگوں کو آپ روزگار دے نہیں اور پھر جب لوگ آپ نے مسائل کے لئے آباز اٹھائے تو آپ دہشتگرد ہونا قرار دیں قومی دارے میں لانے کی کوشش آپ نے کی کریں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ سوال کریں گے کہ یہ سیاست کب تک چلے گی آج آپ کبھی کسی کو آپ ساتھ لے کر آتے ہیں کبھی کسی کو ساتھ لے کر آتے ہیں ایم کی ایم کے لوگوں کو زمانتیں کرانی پڑھ رہی ہیں یا جیلوں میں جانا پڑھ رہا یا چھپنا پڑھ رہا ہے لیکن جو ایم کی ایم کے خلاف ہو جاتا ہے اس کو ایک سپیشل لانڈری میں لے جا کے دھولا کر اس کو لاکھے میڈیا پہ بٹھا دیا جاتا ہے مجھ پر آج آزاروں مقدمات میں کل میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں مجھے وہاں بیرو بنا کے آپ میڈیا پہ بٹھا دیں گی لیکن آج میں لطا بھائی کے ساتھ ہوں تو میں بہت بڑا مجرم ہوں آخر یہ دو عملی کب تک چلے گی اور مینٹیز کی جو لوگ ہیں جن پر الزامات ہیں جو بیچارے بوڑے ہو گئے ہیں بہت سر لوگ بیچارے محضور ہو گئے ہیں ان پر الزامات لگا جا رہے ہیں لیکن جنرل مشترف کی دور میں ہم نے جو بڑے اچھے کام کیے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور اس کے بعد جن لوگوں نے قتل عام کیا لیاری میں گلے کٹے ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے وہ قادل کا پکڑے جائیں گے وہ آج ہیروں ہیں ان کو ٹی وی پر آکے ہیں ان سے الزامات لگوائے جاتے ہیں ان کی غلاب کوئی کارروائی نہیں ہوتی دیکھیں یہ باشور لوگوں کی جماعت ہیں ایم کی ایم کے سپورٹ کرنے والے پڑے لکھے باشور لوگ ہیں سائن صافی ہیں ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں وہ پڑسوں سے نظر آ رہی ہیں اور یہی بجائے کہ لوگ آتاوائی کے ساتھ ہیں میں پاکستان کی سیبلشمنٹ سے ترخواست کروں گا کہ خدارہ یہ رویہ ترک کریں مسئلے کا حل ایکس وائی زیڈ نہیں مسئلے کا حل صرف اور صرف علباب حسین ہیں آپ دوسروں پر ہاتھ رکھنے کے بجائے ان کو چھتری لینے کے بجائے علباب بھائی سے بات کی کہانے والے خدارہ یہ پروکسیز بنا کر لوگوں کو لڑانا سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرنا مسنوئی قیادت بنانا مسنوئی اکسیٹن دے کے لیڈرشپ کریٹ کرنا خدارہ یہ پولٹیکس ترک کر دیں اس نے پاکستان کو کبھی فائدہ نہیں پہنچایا علباب بھائی عوام کے جینون لیڈر ہیں انہیں سپورٹ عوام کی پاکستان سے وہ مخلص ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے عوام کی پاکستان کی تقدیر بدلنا جینون لی علباب بھائی چاہتے ہیں آپ علباب بھائی سے بات کیجئے آپ وہ قومی دارے سے باہر ہی نہیں گئے وہ تو قومی دارے میں موجود ہیں جو لوگ قومی دارے سے باہر چلے گئے ان کو آپ لانے کی بات کرتے ہیں علباب بھائی قومی دارے میں موجود ہیں پاکستان کے بھائی خواہ ہیں ان سے بات کیجئے ایمکی ایم کو قومی دارے میں لائیے ایمکی ایم کو پاکستان کے مفاد کے لیے استعمال کیلئے اس کو تقسیم کرنے کی خدارہ کوشش سے بند کر دیں ماضی میں بھی بیک فائر ہو چکی ہیں مستقبل میں بھی بیک فائر ہوں گی آپ دیکھئے گا کہ جس طرح این اے ٹو پورٹی سکس میں ہوا اور پانچ دسمبر کو کراچی میں جس طرح مینڈیٹ ملا ہے آپ ہزار بار الیکشن کرا لیں ریزل ڈی کیا آئے گا لوگ ووٹ صرف الطاف حسین کے نمائندوں کو دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے میں پھر تمام ساتھیوں سے میں رابطہ کمیٹی کی بھی حافظ یہ اپیل ضرور کروں گا کہ وہ بالکل متحد رہیں اور قانون کو کسی بھی قیمت پر اپنے ہاتھ میں نہ لیں آپ کی الداوائی سے یہ اپیل ہے میں الداوائی کے بھی حافظ بھی اپیل کر رہا ہوں کہ کسی پر کنکر بھی نہ پھیکا جائے کوئی خواب زبان استعمال نہ ہو لوگوں کو کہنے کا حق ہے لیکن ہم پور امن لوگ ہیں ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم ذمہ دار لوگ ہیں ہمارے پاس عوام کا منڈیٹ ہے اور انشاءاللہ مستقل میں بھی رہے گا اور پھر اگر میں اس سے پہلے کہ کراچی کے رابطہ کمیٹی سے ترخواست کروں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے میں وہی اپیل کروں گا کہ اگر پاکستان سے فرسودہ جاگیدارانہ نظام کو ختم کرنا ہے تو اس کا حل صرف اور صرف اس پیغام میں ہے جو التعاوائی نے دیا ہے اس پیغام کو سمجھئے اس کو التعاوائی کا جرم نہ بنائیے یہ التعاوائی کی سٹرنگٹ ہے ان کی جدوجہد میں میں پاکستان کے عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا ان الزامات پر بالکل یقین نہ کریں ہم پر لگائے جانے والی الزامات غلط ہیں میں پوری ذمہ داری زمنے مسترد کرتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ تمام کارکنان سے یہ بھی کہوں گا کہ اس بات کبھی آپ یقین رکھیں کہ التعاوائی اکیلی نہیں ہے تمام رابطہ کمیٹی کے راکین تمام منتخب راکین انہوں نے پوری زندگی اس تحریک کے لئے جدوجہد کی ہے ان کا جردار ان کا عمل ہمارے سامنے ہیں ہم اس مشکل وقت میں اگر کوئی کہتا ہے مشکل وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے کوئی مشکل وقت نہیں ہے ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں آج اور انشاءاللہ مزید مضبوط ہوں گے سہر آسمائی کے بعد اور ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے کے بعد ختم کروں میں رابطہ کمیٹی لندن کے بھی تمام راکین کی جانب سے یہی پیغام دوں گا کہ ہم چاہے لندن کی رابطہ کمیٹی یا پاکستان کی ہم سب تحوائی کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا ڈیفینڈ الیکشن میں ملنے والا منڈیٹ ہے لیکن جہاں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں وہاں ہم دامے درمے قدمے سخنی موجود ہوں گے